سپریم کورڈ آف پاکستان نے کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں پر کیا الیکٹرک کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے سی ایو مونس الوی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کیا الیکٹرک کا آڈٹ بھی کیا جائے چیف جسس آف پاکستان نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر برہمی کا اظہار کیا وکیل کے الیکٹرک نے عدالت کو بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کی سب سے بڑی وجہ بجلی چوری ہے جس پر چیف جسس نے اس افسار کیا کہ کیا آپ یہ بتانے آئے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ چوری کی وجہ سے ہو رہی ہے اب تک بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی چیف جسس نے کہا کہ آئندہ آپ کے موہ سے یہ بات نہ سنو شہر میں ایک منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے میں ابھی کے الیکٹرک کا لائسنس موتل کرتا ہوں شیئرمن نیپرا بتائے کہ اس کا مدبادل کیا ہے جس پر شیئرمن نیپرا نے کہا کہ میں صورتحال دیکھ کر عدالت کو آگاہ کر سکتا ہوں چیف جسس نے شیئرمن نیپرا سے سوال کیا کہ آپ کے الیکٹرک کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے نیپرا نے جواب دیا کہ کاروائی کرتے ہیں لیکن کے الیکٹرک نے سٹے حاصل کر رکھا ہے چیف جسس نے کہا کہ آپ سارا ریکارٹ لے کر آئے ہم سٹے ختم کر دیتے ہیں کرنٹ سے وڑنے والوں کی مالی مدد کیسے کرتے ہیں چیف جسس نے ریمارکس یہ کہ آپ کے ماسٹر جس طرح آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں ویسے ہی آپ شہریوں کو ڈیل کرتے ہیں مجھلی بند نہیں ہوگی اگر ہوگی تو آپ کے گھروں اور دفاتر کی ہوگی عدالت نے سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی کی سرزنش کی چیف جسس نے کہا کہ آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں کام نہیں کرنا تمام وصولیاں کراچی والوں سے کر لی گئیں کہ الیکٹرک کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے پتا چلے کہ کیا کمایا جہاں جہاں غفلت ہے مقدمات درج کیے جائیں